سلام علام نبیل کریم اما بار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امارا پرگرام نہایتی مختصر ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے چند منٹ کے بعد یہ پرگرام ختم ہو جائے گا مہم بھی پرگرام کرتے ہیں لنبے لنبے تو صبح کی نمان لوگ صبح کی نمان میں لوگ نہیں آتے ہیں تو کیا ضرورت ہے پہلی بات مختصر پرگرام دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اجتہائی بھی نہیں چاپا ہے حب تک کہ اپنے مسجد کو بھی ہم نے اعلان ہائیں کیا ہے خیال نہیں رہا ہم اتنے مضروف ہیں کہ اس کو بھی خیال نہیں ہے کہ ہم اعلان کرے آئیت پروگرام اور مضروفیت دینی ہیں دوسری بات یہ ہے تیزی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مفتی صاحبان فارغ ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ نہایتی خوبصورت ہے فرشتوں سے افضل ہے ابن ماجہ شریف میں پاک نبی کا ارشاد ہے کہ نیک مسلمان فرشتوں سے افضل ہیں اس لیے کہ فرشتوں کے پاس ان کے ساتھ نفس و شیطان نہیں ہے اور انسان کے ساتھ نفس و شیطان ہے اس لیے فرشتے سے انسان افضل ہیں تو یہ انشاءاللہ حادث آل مفتی بنائیں تو انشاءاللہ یہ آگے جاتے دن کی خدمت کرائیں فلکس، کمیسٹری، ایکنومکس، لاغرتم، میڈز، بوٹنی، سونہ اہزار پڑھوں اس میں اخلاق، کردار، پرنسپنس، خصول، اقدار، چھوٹے بڑے کی طریف، نوحبی کے حقوق، پلوسی کے حقوق نہیں ہوں وہ پڑھیں گے میں نے بھی پڑھا ہے آپ بھی پڑھیں گے توجہوں لیکن اس میں اخلاق، کردار، چھوٹے بڑے کی حقوق نہیں ہے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور تعلیم بڑی اچھی چیز ہے، اور تعلیم ہونی چاہیے، کونس تعلیم؟ مذہب کی تعلیم اور مذہب ایک ہے قرآن بس، بس، بس کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے ہسٹری کی کتابیں ہیں، تولات، زبور انجیل، ہسٹری کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، موجودہ وقت میں وہ نہیں ہے ہسٹری بک، وہ تاریخ کی کتاب ہیں، تو اللہ کی کتاب قرآن بس یہ تعلیم ہے، قرآن کو اس طرح فرقو، پوری دنیا سے قرآن کو اٹھا لو، پھر کیا ہوگا؟ اب سنو توجہ سے دماغ حاضر کرو، مدرسہ کا فیدہ، مدرسہ کا فیدہ، حافظ عالم مفتی کا فیدہ، شیخ حلدیس کا فیدہ، دن والوں کا فیدہ، وہ بتاؤں، توجہ چاہیے، قرآن ہم نے ایک طرف اپنی ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو دو قسم کے روح، ایک چینہ والے ہیں اور ایک رشیہ والے ہیں، چینہ والے اور رشیہ والے بولو، ان کی خالہ ہے، چتھی ہے، نانی ہے، داڑھی ہے، مونی ہے، خالہ ہے، مونی ہے وَعُدُ بِاللَّهِ مِن ذَلَقِ اشارہ، وہ روح ان کے ساتھ جن کے منہ نام لے لی ہیں، ان سے وہ کالہ کرتے ہیں، یہ تو ہمارا ذہن میں، اگر بیٹی بیٹن کے بارے میں غلط خیال آ جائے، تو ہمارا درماغ پادل ہوتا ہے، کیوں کیوں؟ وہ ان گندگی میں مبتلا ہیں، کیوں؟ ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس مذہب نہیں ہے، مذہب کی وجہ سے کون دنیا میں برکتا ہے وہ اہم بات میں نے آپ کے ساتھ میں لکھی ہے، مدرس کا فیدہ، عالم کا فیدہ، مفتی کا فیدہ، شیابردیس کا فیدہ، حافظ عالم کا فیدہ، کیا ہے؟ اگر قرآن ایک طرف رکھو مفتی افتار صاحب، نقطہ اہم ہے یا اہم ہے؟ تو پھر وہ ملاز کس طرح تقسیم کریں گے؟ ہمارے ہچی حصے، بارہ افراد، آٹھ عورتیں، چار مردیں تو اگر قرآن نہ ہو تو ملاز کس طرف تقسیم کریں گے؟ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا؟ یہ مدرس سے بتاتا ہے مدرس سے بتاتا ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا؟ تو سارے مسلمان کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا؟ ان کے دماغ میں یہ ہے اگر مدرسہ نہ ہو، حافظ عالم مفتی شیابردیس نہ ہو، قرآن نہ ہو، تو کل لے کھاتے ہیں؟ کل لے کھاتے ہیں، سام کھاتے ہیں، ہمارے دولوں کے اندر اچانک کتے ختم ہو گئے، پورے دول میں کتے ختم ہو گئے، کتے کہاں چلے گئے؟ ہر کساب کی دکار کے سامنے کتے ہوتے ہیں، دس پنگرہ بھی، ایک کتے بھی نہیں، کتے کہاں چلے گئے؟ تو ان سے کتے آئے گا، کہیں دو ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں چینہ سے، میاں بیوی، ان کا میاں بیوی تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہجنا بیوی اور ہے، تو دار وہ آئے ہوئے ہیں، تو انہیں تون کے سارے کتے کھا لیا، سارے تون کے کتے، ایک چینہ کے دو ڈاکٹر کھا گئے، تو انہیں کتے سے خالی ہو گیا، لطیفہ، جس میں رضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تجریف لائے، تو سب سے پہلے اعلان کیا، آپ لوگوں کو کتے نہیں رکھتے ان کے لائے، کہ سب سے پہلے اعلان یہ ہے کہ کتوں کو ضرور کرو، کتوں کو قطر کرو، مدینہ کے کتے سے کہاں، کیا کہاں صاف ہو، اگر ایک بزرگ نے کہا، اچھا رک کہا، میں مدینہ کا کتہ تجائے سے، ایک نے کہا، دو نے کہا، اچھا رک کہا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ قصدن، ہمیشہ یہ کہنا کہ میں مدینہ کا کتہ ہوں، میں مدینہ کا کتہ ہوں، یہ کہتے ہفلانے اور اعلانے ہیں، مجھے حضور میں فرمایا تھا، مدینہ میں کل کتہ نہیں ہے، حضور میں فرمایا تھا، سارے کتے مدینہ سے تکل کرو، شامس، مدینہ بالکل کتے سے پاں ہو، یہ بارے گولئے کے اندر، سوئے دو سو آدمی کتوں کی ترے چلتے ہیں، اور غف غف کرتے ہیں، اس کی ویڈیو اور ہوتیوب پر موجود ہے، اور اس کا نام ہے غف غف روڈیو، یعنی بارے گولئے، ہم مدینہ کے کتے ہیں اور غف غف غف، ایر کو جن سے کہتے ہیں، سرگ، یک، یک، سرگانے مدینہ، میں مدینہ کے کتوں میں سے کتوں ہوں، تو ہے گا ہم تو نہیں ہے بھئی، ہم تو اقسان ہیں، شتحہ، جب اس کو سمجھو، علماء اس کو، شتحہ، شتحہ کس کو کہتے ہیں، شتحہ، اچھالک بزرگ نے کوئی بات کرنی اور پتے نہیں چلا، بزرگ نے کوئی بات کرنی اور پتے نہیں چلا، اس کو کہتے ہیں شتحہ، شتحہ اس کی پیچھ نہیں جائے جاتا ہے، یہ بات تو ہمارے شتحے پکڑ کر، تمہارے مولو نے یہ کہا، تمہارے بزرگ نے یہ کہا، اس کو کہتے ہیں شتحہ، اس کی درہی مشکا جیس نمبر ایک صفحہ نمبر تیرہ پر آئے، کیا؟ ایک آدمی ہے، اس کو زبردست پیاس اور گھوک لگی ہے، اور اس کے جنا سواری کی اوپر کھانا پانی موجود ہے، توجہ، کھانا پانی موجود ہے، اور اس کو بھگ لگ گئی کہ میں کھانا پانی استعمال کروں جب گیا گھدا یا گولا یا جو بھی اونٹا گھدا نہیں ہے، اب کھانا موجود ہے، جنگل ہے، کھانا نہیں ہے، پینوں نہیں ہیں، میں مرنے والا ہوں، میں سواری کیسے کروں گا، کس طرح جاؤں گا، کھانا، جنگل ہے، بہت ہے، بہت ہے، جب بہت ہے گیا، اب یہ پریشان ہے، مرنے والا ہے، تو یہ توڑا سا اس طرح لیٹ گیا نا، سونے سے بھی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی، تو یہ لے جاتا ہے، پھر آنکھیں اس کی گھڑی حدیث ہے، نبی کی حدیث ہے، جب گھڑ جاتی ہیں، گھڑا سامنے بوجود ہے، یا نیرہ، تو میرا بندہ، میترہ خدا ہوں، تو میرا بندہ، میترہ خدا ہوں، وہ تو کفریہ جملہ ہے یا نہیں ہے، کیا جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے، غلط جملہ ہے، پرانک رب نے فرمایا، جب انسان یہ جملہ بولتا ہے، تو مجھے بہت خوش ہی ہو جاتی ہے، کہ اس وقت اس کی عقل کام کر نہیں کر رہی ہے، نیت خوشی میں، اس نے کیا کہوں، یا اللہ، تو میرے بندہ، میترہ خدا ہوں، یہ تو غلط ہے، اس کو کہتے ہیں، جس کال شتحہ، اس کو کہتے ہیں شتحہ، مدرگ سے ایسا جملہ نکل گئے، تو بارے اب اتراز کرتے ہیں کہ، جب وہ آپ کی مدرگ نے یہ کہا، وہ شتحہ ہے، دلیل حدیث میں، باران میں بتا رہا ہوں کہا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، اب اگر قرآن یا مدرسہ اور کیوں، ایک طرح فرق لوگ، اتیا کھانا ہے، تو گتے بھلے، گتے بھلے، منگر کھاتے ہیں، سعیت تفریقہ میں کیا ہوتا ہے، دعوتیں جی، کس چیز کی دعوتیں، سعیت تفریقہ میں، دعوت یہ ہے کہ لین سے بیٹھ جاتا ہے، جس طرح ایبیٹڈ میں سعیت لین سے، دو سو آدمی، اس طرح بھی دو سو آدمی، کیا دعوتیں، کس چیز کی دعوتیں جی، بندر پکڑ لیتے ہیں، سو دو سو بندر، پتا کہ نا ان کے پاس ایک خول ہوتا ہے، لوہے کا، اس کے سر پر کھینچتے ہیں، کھینکہ اس کا سر نیچے گر جاتا ہے، کس کا، کپنے کی طرح، اور اس کا دماغ، تانہ دماغ، بندر زندہ ہے، بندر پہ بھی زندہ ہے، لیکن سر اس کا اتر کیا، جب اتر کیا دماغ، اس کو چمچوں سے کھاتا ہے، اور بندر چیخ مارتا ہے، دو سو آدمی بندر کا دماغ کھاتا ہے، کون سے؟ زندہ بندر ہے تو ہم کو اُلڈیاں رہی ہیں، ہماری طبیت خراب ہو رہی ہے، بڑے بڑے اسکرائر، پروفیسر، جیالوجسٹ، وہ کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، بندر کے سر میں جو دماغ ہے، وہیں کھا رہے ہیں، اسکرام کا فیدہ ہے، ملسے کا کیا فیدہ ہے، ملسے کا کیا مقصد ہے، یہ ملسے کیوں ہیں، بیاناتا آپ نے بڑے سنے ہیں، لیکن پتے کی بات آیا، آپ نے سنی ہے کہ ملسے کا کیا، حد، 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 انگلیش، لیمٹ، پشتو، پولا، پولا، حد، لیمٹ، یہ مدرسہ قائم کرتا ہے، یہ کھانا ہی نہیں کھانا، یہ پینے ہی نہیں پینے، یہ بہننا ہی نہیں پیننا ہے، ملسے اس طرح تقسیل کرنی، اس طرح نہیں کرنی ہے، اگر یہ درمیان میں نہ ہو، قرآن نہ ہو، حدیث نہ ہو، دین نہ ہو، مدرسہ نہ ہو، علماء نہ ہو، تو لوگ کیا تھا تھے؟ یہ جو فلپین والے ہیں، استغراللہ، بچہ جو کہا ہو گیا؟ نا تمام، جا بچہ ہو، پیدا ہو گیا، جہاں عوال دے گی مر گیا، جہاں مردہ پیدا ہو گیا، اس کو فریز کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو رسط کرتے ہیں، ہوتلوں میں کھاتے ہیں۔ تو اسلام زندہ باتی ہے نہیں، اسلام کا یہ فیدہ ہے، ملسے کا یہ فیدہ ہے، یہ تین کا فیدہ ہے، انیس سو بیس ابھی بدھ رہا ہے، انیس سو بیس ابھی بدھ رہا ہے، قریب بدھ رہا ہے، باقی کا سپیل کے اندر کی طرح قصاب کی دکانیں ہو جاتی تھی نا، وہاں دکانیں ہو جاتی تھی اور انسانوں کا گوش پک کرنا، پیر چاہیے، سر چاہیے، ران چاہیے، وہ آپ کھاتے ہیں، یہ اپنا آپ جو کہتے ہیں، جب ہماری ان کو سکتی تو لینن، کارماز، ڈارون، بڑے 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 نے ہمارے پاس پڑا، یا ہم سے ہمارے خوش اچھی ہیں، ڈارون کی علمی میں کتابیں ہیں، لیکن جب وہ یہ حالت ہے، ان کے پاس مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو انسانی گوش کھاتا ہے، نہ تمام بچے کھاتا ہے، بندر کھاتا ہے، اسلام کہتا ہے یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ پیرہ نہیں پیرہ، بات کھاتا ہے، تیل اڈوانی، انڈیا، تو سب وہ ان کا کہہ رہے ہیں، ہم ایک گلاس پہ شاک پیتے ہیں، تاکہ پورے دن فریش بھدر جائے، ہاں جی، کیسے ہو جائے؟ اور ویسے اگر مسلمان قربانی کرے نا گائے کی اس پر سزائے آپ کو پتا ہے نا، لیکن عجیب بات، نئی بات سنو، نئی بات، وہ یہ بات سنو، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گائے انڈیا میں زبا ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ گائے کا گوش پوری دنیا کو انڈیا دیتا ہے، وہ زمینوں کو گمرتے ہیں اور خود اپنی ماں سے اور اپنی خدا کو بویا کہ یہ ذبا کرتا ہے، اچھا سب سے زیادہ افیون کی کاشکہ ہوتی ہے، سب کہیں گے افغانستان، جن، انڈیا میں ہوگا، میرے سب والے اسے خرمتے ہیں، افغانستان میں نہیں، یہ انڈیا میں، بارہل یہ اسلام ہم کو بتاتا ہے، یہ کھانا یا نہیں کھانا، یہ پہنے یا پہنے یا پہنے، یہ پینے یا نہیں پینے، اور مدرسلہ ہم پہ بتاتا ہے، حق پولا لگت ہم کو دیتا ہے کیا چیز سن ہیں بارہ بارہ ہیں آٹھ عورتیں ہیں چار مرد ہیں اسلام نہا قرآن نہا مذہب نہا تو کیا ہوتا ہے ادھر دیکھو امریکہ میں ایک عورت نے اپنے بیٹے پر کیس کی کیا کہ میرے بیٹے نے ساری جہدار کتے کے نام لکھ لی تو میں کہاں جاؤں رشنہ میں اور جہنا میں وسیعت کا قانون ہے بہت سارے ممالک میں وہاں تو میراس نہیں میراس جو علم ہے ہمارا پاک صاحب مذہب دار تو وہ کتے کو ساری جوہر دیتے ہیں امی کو چھوڑ دیتے ہیں اگر سلابہ دے تو کتے بلے کو اٹھا لیتے ہیں بلی کو اٹھا لیتے ہیں امیروں نے یہ کنجھے بھی اٹھا کے لے جاؤں باروں میں تصویریں آتی ہیں اس پر لکھتا ہے اور کہتا ہے یوٹیوب میں موجود ہے تو یہ اسلام کی برکت ہے جو ہم کو لمر دیتا ہے قرآن کی برکت ہے کہ ہم کو لمر دیتا ہے یہ کرنا یا نہیں کرنا یہ پہننا یا نہیں پہننا اس طرح جانا قدم کار رکھنا ہے کار رکھنا ہے قدم یہ ہم کو شریعت بتاتی ہے اوچ تستر قدم رکھے گی قرآن بتاتا ہے آواز کس طرح کرے گی قرآن بتاتا ہے کچھ ہی چیز ہے جو آپ کو قرآن حدیث نہیں بتاتا یہ کون بتائے گا قرآن حدیث والے قرآن کیاں تیار ہوتے ہیں مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں کیسے تیار ہوتے ہیں یہ حق دوری مفتی یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ کھانا ہے نہیں کھانا یہ آپ کو علماء کرام ہی بتائیں گے علماء کرام کی نزد بھی کرنی ہے ہمارے سبحثرت کا ایک شیطان ہے مجال نہیں لک zm یہ اس طرح ہے یہ اگر نہیں کہے میڈیکل کو مانتا ہوں داکٹر کو نہیں مانتا ہوں انجنیرم کو مانتا ہوں لیکن انجنیرم کو نہیں مانتا ہوں اللہ کے بندے جب میڈیکل کالیس کو تم مانتے ہو ہمارا فراد ہے تم دشمن ہو انجنیر کے بھی ہو اس لیے کہ سسٹم کے بغیر آپ کا جو سسٹم میں ہی چلنے سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مدرسہ کا فائدہ کیا ہے مدرسہ ہم کوئے چلنے پر میں اٹھنے بیٹھنے عقیدہ عبادت معاشر معیشت اخلاق سیاست حکومت شورا خلافت سب کچھ آپ کو ایک قرآن بکھائیں گے تیر بتائے گا اسلام بتائے گا اور اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیکیں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیوں ان کا عمل جو ہے وہ مذہب کیوں پر نہیں ہے عمل کس پر نہیں ہے مذہب پر ان کو عمل نہیں ہے اس لیے پریشانیاں ہیں امریکہ افغانستان کو لیتا ہے جب امریکہ افغانستان کو لیتا ہے تو ان کا جو مذہب ہے ان کی عیسائی بشپ پر وہاں جائے نا انجیر تقسیم کرے نا انجیر کی دعوت دے نا وہاں انجیر کے مذہب سے کھولے نا کیوں جہاں بھی امریکہ قبضہ کرے گا جہاں بھی کافر قبضہ کرے گا وہاں اپنے علماء کیوں بہتا ہے وہاں اپنے مذہب سے کیوں نہیں کھولتا وہاں کی بارد کی دکانیں کھولتا ہے ڈش اور گذن کو عام کرتا ہے سینئر فہاشیر بہائی کو عام کرتا ہے کیوں ان کے مذہب میں طاقت ہے ان کے مذہب میں طاقت ہے ہمارے مذہب میں طاقت موجود ہے یہ ایک مبتہ ہے وہاں ارسل رسولیہو برہدہ و دین الحق لئو بھرہو علی الدین کل یہ آیت علماء کو معلوم ہے آپ کے لئے اس کے دو ترجمہ ہے نمبر ایک کیوں حق کے ساتھ لئو بھرہو علی الدین کل کہ اللہ تعالیٰ نبی کے دین کو نبی کو تمام اقوائیں باطلہ اور ادھانِ باطلہ پر اس کو غالب کر دے جلائے میں لکھر ہوا ہے اے بکل مطلب تعالیٰ جہاد کی طاقت سے جہاد کی طاقت سے تمام ادھیانِ باطلہ تو دینی اسلام غالب ہو جائے اور غالب ہو گیا غالب ہو گیا ہو گیا ستاسر پاکستان رنگ کو مل گئے اٹھ لیسیس لیٹاں کے کم کو مل گئے آدھا ایوری برچہ نے ہم کو مل گیا دنیا پر ہم نے حکومت کی یہاں علماء نے ایک اور تشریبی کی ہو وہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں پاکھا علماء کی لئے ان کو بڑا مزا ہے جاں بکل مطلب تعالیٰ یہ دین غالب آئے گا تعالیٰ اور جہاد کے کلمہ سے ایک تشریح ہے یہ آپ سب کو معلوم مولماء کو اس کی دولی تشریح ہے وہ یہ ہے اے بدنیلے یہ جو ہمارا دین ہے قرآن و حدیث ہے حدود جو دین لے کر آئے ہیں یہ دین تمام ادھیانِ باطلہ پر غالب ہے غالب رہے گا دینیل کے ادباظ ہے بولو بطر ہے مطلب تعالیٰ دونی تشریح کیا ہے اے بدنیل ہے دنیل کیا ہے اے بدنیل ہے دنیل کی دنیل کیا ہے تو دنیل کی دنیل ہوئے ہیں سنوئے ہیں ڈاکٹر وکی فروفیسر لیکچرل جیالوجسٹ بتاؤ کوئی کافر ہوئے ہیں آپ نے دس کانٹروں کو دیتے ہیں وہ کافر ہوگئے ہیں انسائی ہوگئے ہیں مہودی ہوگئے ہیں پھر پر اس نے یہ خیالت میں آیا ڈاکٹر وکی فروفیسر لیکچرل دس دس قادر ہوئے ہیں انسائی ہوئے ہیں یہ ایک لتیفہ سنو آپ لوگ بھی کہیں گے ہوئی رکی فروفیسر لیکچرل کتنے لوگ قادیانی بنتے ہیں بنتے نہیں بنتے ہیں سنو نئی بات سنو نئی خدا کی قسم جتے بھی قادیانی ہیں یہ دل سے قادیانی نہیں یہ کہتے ہیں رب کو اللہ تعالی سے یا اللہ ایقادیانی بلا خبیشتا ہے ایقادیانی بلا خبیشتا کانا تھا اور ایک جیب میں اس کے جنا کیا ہوتا تھا گولتا ایک جیب میں کیا ہوتا تھا بیلا بیلا کھاتا تھا گول سے محببت تھی اور تم سے اس نے جا کرتا تھا اس پر پشاک کا مراستا پر اس امراض لگے ہوئے تھے تو یہ مریض بیتا خبیش بیتا اور تو کعاش بیتا ایک آنس ایک کانا بیتا یہ خبیش تو نہیں ہیسا تھا یا اللہ ہم تم سے قادیانی نہیں ہے ہم پیسوں کیلئی قادیانی ہوتا ہے ناد خراب ہے تو ہم کو معافہ ہوں کہ کوئی پاگر ہے قادیانی بن رہے یہ صحیح کری لہتا ہے پوری دنیا، رمار، مدازر، دنیا، کنام، شرابی، قدابی، سب لوگ قادیانی کی خلاف ہے حتی غلام حیلر کیسے قادیانی بن رہی؟ وہ آپ کو گاہ یہ دیتے ہیں لیکن اون پر سے اللہ کہتا ہے کیا؟ کہ رضا میں کفر کفر ہے پورا ہی اس کفر کفر ہے اعلان کرنا نہیں دے لوگوں کے سامنے وہ بکہ کافر ہے، کتیا نہیں ہے سب لوگ سمجھے، تمہیں آپ کو بتا رہا تھا کہ دلیل سے اسلام ہمیشہ لانے بڑھے لے گا اس کی دلیل دیا ہے دوہزار چار میں سب لوگ کی بیتی سزار عورتیں مسلمان ہوئی کیوں؟ امریک کے بہریہ کے ساتھ ساتھ ہزار عورتیں مسلمان ہوگئے کیوں؟ ٹلیٹن کی ساری مسلمان ہوگی کیوں؟ ٹولی بیر کے گھر والے مسلمان ہوگئے کیوں؟ میرے، 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 بلکل، اصلی، پرطانی، ہوئی آنکھوں والے لال بالوں والے مسلمان ہوگئے ہیں دلال دل لوگ اسلام لہا رہے ہیں امریکہ کے ایک سٹیٹ پاکستان سے بڑھا ہے اس کے چین کے ڈریکٹر مسلمان ہوگیا کیوں؟ میرے دلیلے، میرے دلیلے ہوئے لکھ دیلے کن میں، علمک دلیلے، دلیلے سے قرآن علی شہ حالب رہے گا، الحمدللہ اور خالب ہے کہ ساڑھے آٹھ کرو اس کے حافظ محبود ہیں، ساڑھے آٹھ کرو اس کے حافظ محبود ہیں، حافظ محبود ہیں، ان پر قرآن یاد ہے، مفتی شیف الادیس آگے ہو جائے لو، اور وہ قرآن میں ملتی کرتا ہے، پچھا چھو پاسا، آگے نہیں جانا جاتا ہے، کہیں ٹھیک کرو، اوپر لگا رہتا ہے پیچھے، وہ آن مفتیوں کو چھوڑتا نہیں ہے، عیم الدلیلے، قرآن حد، اس کا غلبہ حد ہو گیا، دوبارہ ہو گئے انشاءاللہ، تو اسی طرح دھلیل سے بھی غالب ہے، سارے آپ کو الحمدللہ، اس کے حافظ موجود ہیں، آپ بتائیں تورت کا حافظ ہے، انجیل کا حافظ ہے، زبور کا حافظ ہے، زبور تورت انجیل کے ساتھ چپتا ہے، دیکھو وہاں تورات ہیں، زبور، انجیل، اس کا حافظ ہے، نہیں، پر قرآن کی حافظ ہے، نہیں، اس کا حافظ ہے، گرم، سکر کتاب ہے، اس کا حافظ ہے، بہت بھی فیزس کے مستی، کسی کتاب کا حافظ ہے، قرآن کے ساڑے آہ، دو حافظ موجود ہیں، اِنَّا نَحْنَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قرآن کو ہم نے اعتارا ہے، اور ہم بھی اس کے محافظات، صرف قرآن کی تعریف کافی نہیں ہیں، انہا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی تورفت نصیب فرمائے، وآخر دعوان اللہ، آئندہ سال، ناظرہ، حفظ، تجویر کی کلاس بھی لگانے ہیں، انشاء اللہ، اور اولہ، تانیہ، سابعہ پر مشورہ استعاد کریں گے، کہ چلا ہے یا نہ چلا ہے، اور تخصص، گراسات، جو لوگ، سکول پر، دکان والے ہیں، وہ صبح آئے نو بجے تک، سات سے نو، یا مغربت آئے شاہ، ایک دنو شبتی جمعہ جمعہ، تو آئے ہمارے،